اسلام علیکم دوستوں استقبال ہے آپ کا ایڈوکیشن ٹیوب یوٹیوب چینل پر آج جماعت بندی یعنی کلاسیفیکیشن میں نمبرز دیکھنے والے ہیں ہم اور آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور آپ کے جو بھی جوابات ہے آپ کو کومنٹ سیکشن میں لکھتے رہیے سب سے پہلے دیکھئے کہ کل کومنٹ میں ایک سوال تھا کہ CTT میں EWS سہولت کے بارے میں ایک لیٹر آیا تھا جولائی میں اور اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے وہ جاننا چاہتے تھے تو میں بطلا دوں کہ جو MPSC سمیتی کے طرح جو لیٹر دیا گیا تھا پونے آئکتہ لے کو کہ جو CTT پاس کینڈیڈیٹ ہے CTT جیسا مہا ٹی ٹی میں EWS سرٹیفکٹ کے لیے سہولت ہے اس طرح CTT کو بھی سہولت دی جائے اس طرح کی ڈیمانڈ کی گئی تھی اور وہ جو لیٹر تھا وہ منظور کیا ہوا لیٹر نہیں تھا بلکہ اس میں وہ ڈیمانڈ آگے مہارشت ساسن کو آئکت کے ذریعے فارورٹ کی گئی تھی کہ اس طرح سے نیویدن آیا ہے آپ اس پر غور کر کے جو بھی فیصلہ لینا ہے لیجیے تو ابھی تک تو اور وہ CTT سینٹرل گورنمنٹ کے تحت ماہ تحت آتی ہے اس لیے اگر سٹیٹ گورنمنٹ فیصلہ لیتے بھی ہے تو اس کا اثر CTT پہ کچھ نہیں ہوں گا اس کے لیے سٹیٹ گورنمنٹ کو سینٹرل گورنمنٹ سے رجوع ہونا پڑے گا اور وہاں پر سینٹرل گورنمنٹ کے پاس اپنی ڈیمانڈ رکھنا ہوں گی اگر سینٹرل گورنمنٹ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے تب ہی جا کر CTT میں EWS کو سہولت ملیں گی ادرواز ابھی تک تو CTT میں EWS کی سہولت نہیں ہے مارکس میئر پاسنگ میں تو چلی آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جماعت بندی جماعت بندی کے آداد جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جماعت بندی کے اس یونٹ میں ہم آج نمبرز دیکھنے والے ہیں آداد کو دیکھنے والے ہیں کل میں آپ کو بتلا چکا تھا کہ جو جماعت بندی ہے اس میں کسی خصوصیت کی بنا پر تین آداد الگ ہوں گے ان کا ایک گروہ بنیں گا اور ایک خدر مختلف ہوگا جس کے اندر گروہ کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ تربیت کے یا تاخ آداد جفت آداد مرقب آداد مفرد آداد کسی ایک ہی پہاڑے میں آنے والے آداد یا کسی ایک ہی عدد سے تقسیم ہونے والے آداد کا ایک گروہ بن سکتا ہے اس میں آپ کو یہ سالف کرنے کے لئے آپ کو رومن ہنسی آداد کسر والے آداد آداد کے مربع مقب وقت پر مبنی معلومات تاخ جفت اور مفرد آداد کی معلومات اچھے سے ہونا ضروری ہے ایک سے بیس تک کے پہاڑے آپ کو زبانی یاد ہونا ضروری ہے اور ایک تا بیس تک کم از کم آپ نے مربع آداد اور مقب آداد یاد رکھنا ضروری ہے اسی طرح سے دیئے گئے عددی سلسلے میں آداد کی جمع باقی حاصل زرب تقسیم حاصل زرب اور خارج خزمت جفت آداد کسروں میں شمار کنندہ ناسم نمہ کا موازنہ وغیرہ سوالات کی پریکٹیس کرنا آپ کو ضروری ہے تب جا کر آپ اس میں پرفیکٹ ہوگے تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کا پہلا سوال کہ گروہ میں شامل نہ ہونے والے عادت کے صحیح متبادل کون سا ہے پہچھانی اب یہاں پر دیکھئے ہمارے پاس سوال میں ہے نمبر ون ہے فیفٹی فور نمبر ٹو ہے سیونٹی ٹو نمبر ٹری ہے نائنٹی سیکس اور نمبر فور ہے ٹوینٹی ایٹ چلیے اب آپ مجھے بطلائیے کہ اس میں سے کون سا عادت ہے جو گروہ میں شامل نہیں ہوتا فیفٹی فور سیونٹی ٹو نائنٹی سیکس ٹوینٹی ایٹ آپ کے پاس دس سیکنڈ ہے آپ کومنٹ سیکشن میں اپنے جوابات لکھ سکتے ہیں تو دیکھئے جواب اپنے جواب تک پہنچنے کے لئے آپ ویڈیو کو پاوس بھی کر سکتے ہیں اور اپنا جواب آنے کے بعد اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں پلے کر کے دیکھئے اس میں جو صحیح جواب ہے وہ ہے ٹوینٹی ایٹ یہ ٹوینٹی ایٹ یہ الگ ہے گروہ میں اب آپ پوچھیں گے کس طرح سے الگ ہے تو باقی یہ ففٹی فور سیونٹی ٹوینٹی سیکس یہ سبھی آدھا تین سے تقسیم پذیر ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہم تین سے تقسیم کریں گے تین ایکا تین ٹو بستے ہیں تین پنجے پندرہ تین چھکٹرہ تین ستکس تین اٹھے چھو بیس یہ تین سے تقسیم ہو گیا یہاں پر بھی تین دونی چھے ایک بچتا ہے اس کے بعد تین چھو بارہ یہ بھی تقسیم ہو گیا یہ تین تیا نو تین دونی چھے یہ بھی تقسیم ہو گا تین نائے ستہیس ہوتا ہے اٹھایس نہیں ہوتا اس لئے یہ تین سے تقسیم نہیں ہوتا اس لئے یہاں پر اٹھاویس یہ جو ہے تو گروہ میں شامل نہ ہونے والا عدد ٹھیک ہے چلیے اب اگلا سوال لیتے ہیں اگلے سوال میں سوال ہے کہ ٹوینٹی نائن دوسرا ہے تھٹی سیون تیسرا ہے فیفٹی سیون اور چوتھا ہے سکسٹی ون اب آپ کو بتانا ہے کہ اس میں سے گروہ میں شامل نہ ہونے والا عدد کونسا ہے تو دیکھئے اگر آپ ابھی جواب تک نہیں پہنچے تو ویڈیو پاوس بھی کر سکتے ہیں اور جواب تک پہنچنے کے بعد اس کو واپس پلے کر سکتے ہیں میں انسر بتاتا ہوں اس میں ٹوینٹی نائن تھٹی سیون اور سکسٹی ون یہ تینوں بھی مفرد آداد ہے کیا ہے یہ مفرد آداد ہے تینوں بھی اور فیفٹی سیون یہ اس میں مختلف ہے کیونکہ مفرد آداد نہیں ہے اس لئے یہاں پر صحیح جواب آتا ہے آپشن نمبر تین فیفٹی سیون ٹھیک ہے چلی اب اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے نمبر ایک تھٹی سکس نمبر دو ایٹی فور نمبر تین فیفٹی سکس نمبر چا سکسٹین چلی دیکھیں اب اس میں سے تھٹی سکس ایٹی فور فیفٹی سکس وہ سکسٹین اس میں سے گروہ میں شامل نہ ہونے والا عدد کونسا ہے اس میں بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایٹی فور جو ہے یہ عدد گروہ میں شامل ہونے والا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو خاص بات سے گروہ بند رہا ہے کہ ایک آئی میں تینوں کی بھی یہاں پر چھے آیا ہوا ہے دیکھیں تھٹی سکس ففٹی سکس اور سکسٹین میں ایک آئی میں چھے آیا ہے اس لئے یہاں پر ایٹی فور مختلف ہوتا ہے یہ گروہ میں شامل نہیں ہے اس لئے یہاں پر آپشن آن مبر ٹو گروہ میں شامل والا نہیں ہوتا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں 125 81 64 36 چلی بطلائیے کہ اس میں 125 81 64 36 اس میں سے گروہ میں شامل نہ ہونے والا عدد کونسا ہے ہاں تو دوستو دیکھئے اب اس میں 125 81 64 36 اس میں گروہ میں شامل نہ ہونے والا عدد کونسا ہے یہ آپ کو پہچھاننا ہے بہت ہی آسان سوال ہے یہ ایک نظر میں دیکھ کر بھی آپ پہچھان سکتے ہیں بطلائیے آپ کومنٹ سیکشن میں اپنے جوابات ڈال سکتے ہیں ویڈیو کو پاوس کر کے آپ اپنا انسر ڈال سکتے ہیں کیونکہ رکنے کے لئے ہمارے پاس سکتے ہیں وقت اس لیے سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں سکتے ہیں کر دیں گے تاکہ دو سو نمبر برابری ہو اور آپ دیکھ سکے کہ آپ کو دو سو میں سے کتنے مارک سکور کر رہے کیونکہ ہمارا اٹیٹ ایکزام دو سو نمبر کا ہوتا ہے تو چلے آج کے لئے اتنا ہی کل ملتے ہیں اسی وقت نو بجے تب تک کے لئے خدا حافظ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے